تین سال میں انہوں نے اس عملی میں حالی کی ہے شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے حسب روایات مجھے بھی کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا سب سے پہلے میں میر قدوس بیزنجو صاحب کو نئے قائد ایوان منتخب ہونے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ باپ کے ان تمام ساتھیوں کو جو میر قدوس کے ساتھ ڈھٹے رہے اور میر قدوس کو اس منصب تک پہنچانے میں قلیدی رولتا ان کا اور ان میں خاص طور پہ میں اپنے بھائی زہور بلیدی صاحب کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ وہ اس وقت جو مشکلات اور مسائب کا سامنا کیا پچھلے ڈیڑھ مہینے میں الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی کعوشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جناب سپیکر یہاں پہ اگر میں بین پی بین پی کا جمعیت علماء اسلام کا اور پختونخواہ عوامی پارٹی کا شکریہ دا نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی میں بنیادی رول اپوزیشن کا اور اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں جو پائے کے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا واسے صاحب سردار اختر بینگل صاحب اور محمود خان اچکزی صاحب اور ان کے جو یہاں پہ موجود نمائندے ہیں ملک نصیر شاہوانی صاحب ملک سکندر صاحب اور زیرے صاحب نواب سناولہ زہری صاحب جو گو کے اپنے پارٹی میں نشست ایک ہے لیکن بلوچستان کے باری بار کم شخصیتوں میں سے ایک ہے ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس چینج میں ہمارا ساتھ دیا اور جناب والا گزشتہ بلوچی میں کہا ہوتا ہے کہ